وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا یہ میرے آقا کی لسان نبوت کی دعا نہیں ہے اللہ مجالہ حادیاں مہدیاں مہدی بھی میرے آقا نے نہیں کہا اس کے سینے کو علم سے بھٹے میرے آقا نے نہیں کہا پہلا بیری بیڑا حضرت معاویہ تیار کریں گے یہ کاتبین وحی کے سردارے پچاس لوگ کاتبین وحی تھے اللہ کی وحی کو لکھنے والے ان کے سردار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں ان کو کرٹیسائز کر کے خوشی میں اپنے صاحب سے کچھ کہہ دیتے ہیں اور کبھی غصے میں بعد لوگ اس حدیث کو امیر شام کے حق میں پیش کرتے ہیں اس کے اوپر میری ویڈیو پہلے بھی ریکارڈ ہے مولا علی علیہ السلام سے متعلق پانچ جھوٹ یہ ابو دعود میں حضرت سلمان فارسی سے یہ روایت ہے اس کا میں نے پورا انیلیسز کیا ہے کہ یہ اس طریقے سے ایسا نہیں ہے ورنہ تو مسند آمد میں حدیث ہے سن نبی دعود میں حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جو کچھ آپ سے سنتا لکھ لیا کرتا تھا یہی وجہ سے یہ بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو عریرہ کہتے ہیں مرد سے زیادہ اگر کسی کو حدیثیں آتی ہیں تو عبداللہ بن عمر بن آس کو کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھتے ہیں اور ابو دعود اور مسند آمد میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ہر حدیث لکھ لیتا تھا تو بعض اصحاب نے کہا کہ نبیل اسلام کبھی غصے کی عادت میں ہوتے ہیں تو انسانی یعنی ایک فطرت کے ناتے ہو سکتے ہیں آپ کی مبارک زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہوں جو یعنی وہ اس طرح دین نہ ہو تو کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو کچھ دنوں کے بعد نبیل اسلام نے کہا تم عدیثیں کیوں نہیں لکھتے ہو آپ نے ارز کیا کہ اس طرح مجھے لوگوں نے منع کیا تھا آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا یہ وہ حدیث ہے جو اہلِ حدیث کے ہر ممبر سے بیان ہوتی تھی کیونکہ وہ حدیث حدیث اہلِ حدیث اپنے آپ کو کہتے تھے فقہ نفیقہ رد کرنے کے لیے نبیل اسلام کو امام بنا کے پیش کرتے تھے بڑا اچھا کام ہے لیکن جب سے امیرِ شام معاویہ ابن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اب وہ یہ روایتیں ڈھونڈتے ہیں کہ حضور غصے کی آلت میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیا یہ اہلِ حدیث کا عقیدہ تو چھوڑ دیں کیا کسی عام مسلمان کا بھی عقیدہ ہے کہ نبیل اسلام اپنی مبارک زبان سے کوئی ایسی بات کریں گے جو دیکھ لیں ایک شخص کو بچانے کے بیچے وہ مولانا ساگ ساولی بات ہے ایک بندے نے بچانے بیچے کوارا دیزنو انہاں نے تختیں مشک بنا دیتا ہے یعنی میں اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی مثال کہ جس طرح کے بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کو پھر کچھ نظر نہیں آیا ان کا پیغمبر بھی کوئی طور پہ گیا نا تو ستر ہزار صحابہ جو ہیں وہ مرتد ہوگے بچڑے کو خدا بنا کے پیغمبر کی مجودگی میں فوت نہیں ہوئے تھے ایسی بچڑے کی محبت ادھر جو ہے اب یہ نہ کوئی کہہ جی میں نے بچڑے سے کمپیر کروا دی ہے آپ کو ایک اگزیمپل کے طور پہ بات کی جاتی ہے حضور نے بھی ایسی بات کی ہے مسند عامل میں عدیس ہے اللہم لا تجعل قبری و سن یعبدو اے اللہ میری قبر کو وہ بط نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجہ کریں اب حضور نے اپنی قبر کو بط سے تشبیح دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حضوری قبر کو بط سمجھتے ہیں نبیل اسلام کو بط سمجھتے ہیں تو یہ میں نے بچڑے والی مثال بیان کی یہاں پہ بھی بنو امیہ کے چانے والے خامخواہ ایک بندے کے پیچھے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبیل اسلام کے بارے زبان سے جو کچھ نکلتا تھا جب تک کہ آپ اس کی کوئی خود سے ریمیڈی نہ فرما دے کسی معاملے میں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ بات کریں اور رہ گیا جس بندے کے آپ بچانے کے لیے کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو علامات النبوہ والے چپٹر میں ہیں بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضرت اکرمہ تابی کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ بن عباس کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ تم دونوں جاؤ اور ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو اور ہم جب ابو سعید خدری کے پاس آئے یہ بخاری میں بھی یہ حدیث مسلم ہے تو وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے تو پھر ایک جگہ آکے بیٹھ کے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آپ کی حدیث سننے آئے تو ابو سعید خدری تو ان سات صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن عمر سیدہ عائشہ انس ابن مالک عبداللہ بن عباس جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری یہ سات صحابہ ہیں جنہوں نے زیادہ احادیث روایت کی ہیں تو ان کو تو اتنی دیسیں آتی تھی انہوں نے کہا سنو مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لارے تھے اور حضرت امار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑی سے مٹی جھاڑی اور کہا ہوا اے امار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی یہ بخاری میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی بخاری کی ڈبل فور سیون بھی بخاری میں مسلم میں سیون تھری ٹو زیرو سیون تھری ٹو ون سیون تھری ٹو ٹو امی سلمہ سے روایت ہے خود امیر شام معاوی بن ابی سفیان سے روایت ہے عمر بن آس سے روایت ہے عبداللہ بن عمر بن آس سے روایت ہے ابو سعید خدری نے وہ حدیث بیان کی تو اب یہی وہ حدیثیں ہیں جو ان کو چپتی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نبیلستان مبارد زبان سے ایسے ہی نکل گیا ناؤذباللہ کیا آپ کو ملنا ہے میرے بھائی اللہ کے نبی پہ آپ ایمان لے کر آئے ہیں تو آپ خامخواہ شیعہ کی ٹسل کے اندر آ کے ان تعلیمات کو تو نہ اس طرح ٹھکرانے کی کوشش کریں ہم تو آپ کو صرف سمجھا سکتے ہیں تو میں نے اس کی پر بہت پہلے یہ نہیں گفتگو کر دی تھی کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحابہ اکرام بیان کیا کرتے تھے تو یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے راہ سلمان فارسی کا وہ کہنا انہوں نے عزیفہ بن جمان کو ڈھاٹا تھا ابودعود میں حدیث ہے وہ جب لوگوں کے بارے میں روایتیں بیان اس طرح کی کرتے تھے لیکن اس میں نہیں بتایا کہ کون سی روایت بیان کرتے تھے وہ جنرل ہے تو انہوں نے کہا نبیلستان بعض وقت کسی کو غصے کی عالت میں کبھی ڈانٹ دیتے تھے تو تم اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات ہے وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے بشریت قاضے کے طور پر نبیلستان کا کسی کو ڈانٹ دینا آپ نے تو اپنی بیویوں کو بھی ڈانٹ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی بھی ایک بات پر نبیلستان نے نرازگی کا اظہار فرمایا جو صحیح بخاری میں آتا ہے جب وہ تحجد کے وقت اٹھانے کے لئے گئے تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ ہی ہمیں اٹھاتا ہے اللہ ہی سلاتا ہے تو نبیلستان وہاں سے اٹھے اب ظاہر فرض نماز کا تو نہیں تھا نفلی نماز تھی نبیلستان وہاں سے جاتے ہوئے اپنے ازانوں پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے بعض وقت نبیلستان اپنی اس چیز کا اظہار کر دیا کرتے تھے یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو چیز پروفیسی کے طور پہ پرڈکشن کے طور پہ یا غیبی خبر کے طور پہ پیشگوئی کے طور پہ چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو تو آپ نہیں کہیں گے کہ جی وہ بھی آپ نے کسی یعنی واقعے کے اوپر آپ نے اس وقت وقتی کومیٹس کر دی ہیں یہ وقتی کومیٹس تو نہیں ہیں کہ ہم مار کو باقی جماعت قتل کرے گی ہم مار انہیں اللہ اور جنت کے رب بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرح بلائے گی یہ تو آپ کے سامنے کو واقعہ ہوا ہے نہیں ہے یہ تو آپ کی وفات کے تیس سال کے بعد جنگ سفین میں یہ واقعہ ہوا ہے اور مسند آمد میں اوپر تلے آدیث ہیں ابو الغادیہ ایک اصحاب شجرہ میں سے تھے بیت رزوان کے صحابی انہوں نے قتل کیا پوری زندگی روتے تھے کہ مار کے قاتل اور مار لوٹنے کے بارے میں جہنم کی وعید ہے وہ رویا کرتے تھے لیکن اب یہ باتیں کیوں یہی بیان کریں گے پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابو الغادیہ کو فضیلت کفائد کر جائے گی مسلم شریف والی کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی انشاءاللہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوے گی تو شیخ البانی نے اس پہ سلسلے آدیث سیعہ میں رد کیا انہوں نے کہا جنرل رول یہی ہے لیکن جہاں پہ حکم خاص آجائے وہاں عام فضیلت اٹھ جاتی ہے حکم خاص یہی ہے کہ مار کا قاتل اور مار لوٹنے والا جہنم کی آگ میں لہٰذا اس سے باقی فضیلت اٹھ گئی یہ نیچرل ہے یار جنرل فضیلت تو یہی ہے نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اور جنہوں نے احسان کے ساتھ پھر ان کی پیروی کی مہاجرین والانصار کی جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں رضی اللہ عنہم مردوان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی لیکن یہ فضیلت عام ہے سپیسیفکلی اگر کوئی شخص باغی ہو گیا ہے تو چاہے وہ سابقون الاولون میں سے تھا وہ جہنمی ہو گیا عبیداللہ ہجرت حبشا میں شامل ہے ہجرت حبشا میں چند لوگ شامل ہیں سینئر مسلمان جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے صحابی ام حبیبہ ام المؤمنین حضرت معاویہ کی بہن اور ہمارے نبی کی بیوی جو بعد میں بنی ان کا خامن تھا حبشا جا کے عیسائی ہو گیا مرتد ہو کے مر گیا تو وہ تو سابقون الاولون میں سے تھا وہ کیوں مرتد ہو گیا مرتے دم تھا کہ امان پہ قائم نیرا تو رضی اللہ عنہم وہ نہیں ہوا پھر حالانکہ وہ سابقون الاولون میں شامل تھا بخاری مسلم میں ایک قاتب وحی ہے جو نبی علیہ السلام سے جس نے خود سورہ علی مران پڑھی تھی اور آپ کی وحی لکھتا تھا مرتد ہو گیا آپ نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی لاش دفناتے تھے تو زمین باہر پھینک دیتی تھی لوگ کہتے تھے کہ محمد کے اصحاب نے ایسا کیا ہے اوپن نہیں دفنایا گیا پھر لاش باہر آگیا پھر ان کو پتہ چل گیا یہ غیبی موڈز ہے ظاہرہ جس نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں بھی اس کو چھوڑے گا لہذا یہ باتیں کرنا تو یہ باتیں کچھ اور ہیں جہاں پہ نبی علیہ السلام نے پروفیسیز فرمائی ہیں نا وہ یہ والی باتیں نہیں ہیں جن کو آپ بچانے کے لئے کر رہے ہیں جبکہ سپیسیفکلی مہدسین کے بقاعدہ پھر ان کے اوپر کومنٹس ہیں مثلا یہ کہتے ہیں جی وہ صحیح مسلم میں جو آپ عدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو بلوانے کے لئے ابن عباس کو بھیجا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے کاتب تو تھے وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے تو اس طرح ہوں انہوں نے رکھ لیا کاتب کے لفاظ ہیں کاتب وعی کہ نہیں کاتب وعی کہیں اور ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں تو کاتب جب رکھا لیا تو مسلم شریف میں ہے ابن عباس کو بھیجا وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں تین بار ایسے ہوا چوتھی بار آپ کی مبارک زمان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے یہ الفاظ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلم شریف میں اوپر ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے کہا اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں بعض وقت میری زبان سے کسی کے لئے کو ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اگر میں بدعا کسی کو دے دوں تو اسے دعا بنا دینا تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی تھی بسیکلی ہے بدعا تھی لیکن دعا بن کے لگی ہم کہتے ہیں وہ دیس آپ ذرا غور سے پڑھیں اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو ورنہ تو حضور کی ساری دیوئی بدعایں دعایں ہی مان جائیں گی پھر تو حضور کو بدعا دینی نہیں چاہیے بھکی الہ جواب ہے اگر وہ اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دینا اور اگر اہل ہوگا تو بدعا لگے گی تو ہم مہدسین سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھا اگر یہ کہتے ہیں کہ دعا بن گئی تھی تو ہم پھر بتاتے ہیں دعا کیسے بنتی ہے اگر یہ دعا ہے نا تو صحیح بخاری میں موجود ہے ارنسی بن مالک کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ یہ تیری اولاد کسرت سے ہو میں سو سے زیادہ اپنی اولاد میں سے لوگ دفن کر چکا ہوں ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوں ہے آل موسٹ تو یہ دعا نظر آگئی نا کسرت اولاد کی تو اتنی کسرت سے ہوئی کہ سو زیادہ دفنائے ہیں تو اور بچے کتنے ہوں گے جبکہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی اس وقت اور ایک سے زیادہ لوگ شادیاں عرب کے کلچر میں کرتے تھے تو دعا نظر آئی نا اب یہاں پہ اس دعا کی اگر یہ دعا بنی ہے نا پھر یہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک لکمہ لگاتے تھے تو ان کا پیٹ بھار جاتا تھا یہی ہونی چاہیے نا یہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اس کا اولٹ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کھالے تو اس کا پیٹ بھار جائے یہ ہونا چاہیے نا یہ دعا تو پھر اس سے ہی بنے گی نا رورس بنتی ہے نا کسی کا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنا ہے یہ تو بدوائی ہوگی نا وہ رورس ہوتا ہے اس کا دعا بن گئی تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے ان کا پیٹ بھار جاتا تھا تو جناب آپ کتاب العوائل کھول لیں امام ابن ابی آسم کی کتاب یہ پہلے تین سو سال میں مسلمانوں کے بڑے محدثین میں سے ہیں اہل سنت کے آئیمہ میں سے ہیں انہوں نے بقاعدہ وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں کہ کتاب العوائل کہ جو جو کام پہلی دفع ہوئے اس میں انہوں نے یہ بات بھی نکل کی کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھے کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا تھا چربی کی ورہ سے اور یہ روایت المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی موجود ہے تو پریکٹیکلی ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا وہ کھڑے کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے کھڑے کے خطبہ دینا سنت ہے جو میں ان کو بیٹھ کے ممبر پر خطبہ دینا پڑتا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے اور پھر یہی حدیث دلائل النبوہ میں ہے امام بی حقی کی کتاب میں امام بی حقی نے کتاب لکھی ہے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل دلائل النبوہ اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کی غیبی خبریں نکل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی پریڈکشن کی اور وہ اسی طریقے سے منوان پوری ہوئی اس میں وہ لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا تین دفعہ نہیں ہے تو چوتھی دفعہ یہ الفاظ نکلے اور آگے راوی کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دی ہوئی بددعا یا آپ اسے دعا کہلیں یا دعا زرر کہلیں پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا یہ الفاظ ہیں دلائل النبوہ میں تو مہدسین تو اسے ادھر موجود ہے کانا یکتب الوحی وہ وحی لکھا کرتے تھے یہ روایت کانا یکتب الوحی مسلم میں نہیں ہے دلائل النبوہ میں اور معاذبی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ دکھیں تو میں نے تو کربلا والا ایڈسرچ پیپر میں ساری روایتیں ڈالی مئی ہیں تو یہ بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا تو وہ اسی طریقے سے اسے پھر ہم پوچھتے ہیں یہ دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے یہ دیس کوئی خبر اس میں سے نکلتی ہے تو یہی قبر نکلی ہے اور کیا نکلی ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں خامخواہ اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر ریزلٹ کوئی نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا اپنی کتابوں سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا اور آپ اس طرح کی سوالات کر کے نبیل اسلام کو آپ ایک بندے کو بچانے کے لیے اور مفتی احمد یارخان نعیمی صاحب جو گجرات میں بریلویوں کے بہت بڑے مفتی تھے انہوں نے بقیدہ ایک کتاب لکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس میں انہوں نے پوری کوشش کی نا ان کی جس طرح کی اس طرح کی حدیثیں ہیں وہ تو اس چیز کے ماسٹر ہیں جال حق میں آپ دیکھ لیں انہوں نے عقیدوں میں کس طریقے سے کان لا کے یہاں تک پکڑے ہوئے ہیں وہ قرآن میں آیا نا کہ قرآن کے ساتھ کی کوئی کتاب لے اور جتنے بھی جنوں انس میں تمہارے مددگار ہیں انہیں بھلا لو کافروں کو اللہ نے چیلنج دیا سورت البکرہ میں اس سے انہوں نے بابوں سے مدد مانگنا ثابت کیوئی ہے کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مدد مانگو یہ اس بندے کا انٹلیکشنل لیول تھا تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی بندے کی کمپیٹینسی ہے کہ وہ عزیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے متعلق باتوں کا دفاع کرتا اس نے اس کتاب میں اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے یہاں تک لکھا کہ ہو سکتا ہے ابن عباس نے جا کے عزیر معاویہ کو بتا ہی نہ ہو کہ حضور آپ کو بھلا رہے ہیں وہ خود ہی کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے واپس آگے ہوں تو محص تک کہنا اللہ سے بندے ہو توڑا مونڈا نہیں سی ہے عزیر تعباس دا مونڈا سی تو حضور تا کزن سی فقی صحابی بخاری مسلم میں آیا کہ سب سے قریب بٹھایا کرتے تھے حضرت عمر ان کو باقی صحابہ کہتے تھے ہمارے بھی بچے ہیں ان کا توڑے بچے تھے پھر اے بچے بڑا فرق ہے حضور کی وفاظ کے وقت صرف تیرہ سال عمر تھی لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے تفلے مکتب تھے دعا تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما سی بخاری میں نبیل اسلام کی قرآن کے علم کے بارے میں ان کے لئے دعا ہے تو اس نے کہہ دیا ابن عباس نے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نبیل اسلام نعوذ باللہ بغیر تحقیق کے ابن عباس کی بات پر اعتبار کر کے تو حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات کر دی یہ تو بات رسول اللہ کے تک چلی جائے گی تو انہوں نے ایک بندے کو بچانے کے بیچے یہ کرنا شروع کرتی ہے ہمیں کوئی شوق نہیں یقین کریں یہ باتیں کرنے کا لیکن چونکہ حجت ماننا ہے جو کسی ایک فرقے کو سپورٹ کر رہا ہے سب کچھ ٹوٹیلٹی میں دین کو لے کے چلنا صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وآصحاب محمد اجمعین الیوم الدین آمین میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں یہی میرا تعارف ہے گداہ مصطفیہ ہوں میں موسیقا